ہمسایہ ملک چین کے شہر وہان سے پھیلنے والا خطرناک وائرس کرونا اس وقت پوری دنیا میں خطرے کی علامت بنا ہوا ہے اس وائرس کا علاج جھونڈنے کے لیے جہاں دنیا بھر کے سائنستان سر جوڑے بیٹھے ہیں وہی مسلمانوں کا روزانہ دہرائی آچانے والا عمل اس خطرناک وائرس کا موثر علاج ہے اس سے پہلے کہ آپ کو اس علاج کے بارے میں بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فوک پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور تباہ لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں فوک پاکستان کے ناظرین کرونا وائرس چین کے وزتی صوبے حبائی کے شہر وہان سے پھیلا جس کے اب تک چھ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور اس وائرس کے نتیجے میں سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں پورے سرار کرونا وائرس کے کیسز چین، پاکستان، سنگاپور، ویتنام، جیپان، جنوبی کوریا، آسٹیلیا اور امریکہ سمیت دنیا کے سولہ مالک میں سامنے آئے ہیں ابتدائی طور پر اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ حرام جانوروں کا گوشت بتایا جاتا ہے جو چینی لوگ بڑے شوق سکھاتے ہیں ایک امریکی پادری نے کرونا وائرس کو خدا کا عذاب قرار دیا پادری نے کہا کہ یہ خدا کا عذاب ہے کیونکہ تعاون جیسے امراض خدا کے عذابوں سے ایک ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حکومت کرونا وائرس کو قابل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی قدامات اٹھا رہی ہے اسی سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب نے کرونا وائرس کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت سے رابطہ کیا ہے ناظرین اس خطرناک وائرس کا علاج جہاں دنیا بھر کے سائنستان ڈھونڈنے میں موجود ہیں وہیں پاکستان کی یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنس کے وائز چانسلر پروفیسر جاوید اکرم نے کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کا آسان نسخہ بتایا ہے وائز چانسلر پروفیسر جاوید اکرم نے اس خطرناک اور پر اسرار وائرس سے بچاؤ کے طریقے بتاتے ہوئے کہا کہ وضو کرنا کرونا وائرس سے نجات کا سب سے معصر ذریعہ ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں حلال گھراک اور کھانے پکانے کے طریقہ کار کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ بھی کم ہے ناظرین اس معلومات کو اپنے جاننے والوں سے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی باوضو رہ کر اس خطرناک وائرس سے محفوظ رہ سکیں